ماں چاہے تو ڈانکو بھی بنا دے اور ماں چاہے تو بیٹے کو ولی بھی بنا دے سلطانہ ڈانکو کو جب مارا گیا فانسی ہوئی نا تو اس سے کہا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش کا امی سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کی امی کو بلایا گیا ہاتھ پیچھوں کو بند ہوئے تھے امی جب قریب آئی تو بولا امی قریبہ کان میں بات کہنا امی اور قریب آئی تو اس نے اپنے مو سے اپنی ماں کی ناک کٹی پوچھا کیوں کٹی کہا بچپن نے جب میں چھوٹا تھا نا تو ایک مرغی کا انڈا چڑا کے لائے تھا پڑو اس کا میں تو میری ماں بڑی خوش ہوئی میرے بیٹا بڑا اچھا کام کیا کل کو مرغی چڑا لائے تھا میں پھر بھی ماں نے کچھ نہیں کہا تو پھر تو میرا حال یہ ہو گیا کہ زمانے میں مشہور ہو گیا میں اگر پہلے ہی انڈے کی چوری پہ میری ماں نے میری سرویس کرتی ہوتی مجھے ڈانج دیا ہوتا مجھے منع کر دیا ہوتا تو آج پھانچی کے تختے پہ نہیں چڑا لیا ہوتا رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگ میری طرف توجہ دیں اگر سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تقریر تو تھوڑی دیر میری لئے میرے طرف توجہ کریں تو میں آپ کو کچھ سنا ہوں جسے جانا ہے وہ چلا گیا لیکن آپ لوگ کو سننا ہے تو آپ بیٹھ کے سنیں اگر کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے آپ یہاں سن رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جب اٹھنے والا آپ کی سننے تیار نہیں ہیں تو آپ بیٹھنے والے بھی کسی کی سننے تیار نہ ہو بلکہ اپنے نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو تو بیٹھ کے جلسہ سنو بہت اچھا انتظام کمیٹی کے لوگوں نے کیا علماء کو بھلایا ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی رزوان صاحب قبلہ نے بہت اچھا خطاب آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے حضرت کو سماعت کیا بہترین ناتو منقبت شاعر اسلام عاظم اقبال سے آپ نے سماعت کیے اچھی نظامت سماعت کیے میں آخری قلی کے روپ میں ہوں جتنی دیر آپ مجھے برداشت کریں گے انشاءاللہ اتنی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا لیکن آپ نے جو میرے سامنے یہ لوگ بیٹھال دی ہیں بڑے قابل لوگ سے بیٹھے ہیں بڑے سمجھدار ہیں دیکھو کوئی کسی کی ٹوپی چھینڈا سمجھ رہے ہیں بہت سمجھدار